اسلام علیکم فینڈز آج کے چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ کو کین ماسٹر میں کسٹم فاؤنٹ ایڈ کرنے کا طریقہ سمجھاؤں گا جس میں آپ اردو کا جمیل نوری نسلک فاؤنٹ ہو گیا اردو کا ہندی کا کوئی بھی فاؤنٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی فاؤنٹ آپ ایڈ کرنا چاہو وہ ایڈ کر سکو گے کچھ کین ماسٹر ایسے ہیں کہ ان کے اندر اردو کا فاؤنٹ موجود نہیں ہے یا کچھ ایسے فاؤنٹ ہیں جو ہم ایڈ کرنا چاہیں جو کائن ماسٹر میں نہیں ہوتے آج دو طریقے ایسے بتاؤں گا جن کی مدد سے آپ اپنی مرد یہ کا فاؤنٹ کائن ماسٹر میں ایڈ کر سکو گے ابھی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اپنے پیارے سے گوگل کو اوپن کار لیتے ہیں اور اگلا طریقہ کار میں آپ کو سمجھاتا ہوں اروپہ سارچ بار میں لکھتا ہوں اردو فاؤنٹ یہاں پہ یہ فاسٹ وائب سیڈ ہے اس کو میں اوپن کار لیتا ہوں یہاں پہ جمیل نوری نست لک کشیدہ ہے جمیل نوری نست لک ریگولار ہے جمیل نوری نست لک کشیدہ اس میں لفت تھوڑا لمبے لکھے جاتے ہیں یہ اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیار تھوڑا لمبا لکھا ہوا ہے خوبصورت کا تھوڑا لمبا لکھا ہوا ہے اور جمیل نوری نسلک ریگولار میں یہ چھوٹے وار لکھیوں ہیں ان میں سے جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو میں آپ کو کہوں گا آپ دونوں ہی ڈاؤنلوڈ کر لیں تو کبھی ہم لمبے حروف لکھنا چاہتے ہیں اور کبھی چھوٹے لکھنا چاہتے ہیں تو موقع کی مناسبہ سے ہمیں جو فاؤنٹ چاہیے ہوگا ہم وہ اس وقت یوز کر سکیں اگر اور آپ کچھ سٹیلش انداز میں لکھنا چاہتے ہیں تو گندارہ سولز ریگولار یہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں یہاں بہت زیارے فاؤنٹ پڑے ہیں جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو یہاں میں نوری نسلک کشیدہ کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں ایڈ فاؤنٹ پر کلیک کرتا ہوں یہاں ڈاؤنلوڈ پر دوبارہ کلیک کرتا ہوں یہ میری فائل ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو چکی ہے جو ہی ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے تو میں اوپن کے بٹن پر کلیک کروں گا یہاں اوپن پر میں کلیک کرتا ہوں یہ میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو کے آ چکی ہے یہاں پر اس کو ایسٹریکٹ کر لینا ہے جو میل نوری نسلک کشیدہ یہ زیب فائل میں اگر آپ کے موبیل میں یہ اپشن مجود نہیں ہے تو میں دوسرا طریقہ بھی بتاتا ہوں آپ کیسے اس کو انزپ کرنا ہے یعنی کہ ایسٹریکٹ کرنا ہے یہاں سے جالا جاتا ہوں اپنے فائل منیجر میں یہاں سے میں فائل منیجر کو اوپن کر لیتا ہوں انٹل سٹوری پر کلیک کرتا ہوں اور ڈاؤنلوڈ کے فولڈر پر کلیک کرتا ہوں یہ میرے پاس پڑا ہے جمیل نوری نسلک زیب فائل میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیب فائل میں اس کے اوپر کلیک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو ایسٹریکٹ کر لینا ہے تو یہاں ایسٹریکٹ کے اوپر آپ نے کلیک کر دینا ہے اس طرح یہ ایکسٹریکٹ ہو گیا اور اس کے بعد اس کے اوپر لانگ پریس کرنا ہے شیئر پہ کلک کرنا ہے اور اسے ڈرائیو میں سیف کر لینا ہے ابھی میں کین مستر پہ چلتا ہوں وہاں جا کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کو ایڈ کیسے کرنا ہے یہاں سے میں کین مستر کو اوپن کرتا ہوں یہاں کیریئیٹ پہ کلک کرتا ہوں کیریئیٹ نیو پہ کلک کرتا ہوں یہاں ریشو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور create پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں سے میں ایک project لیتا ہوں یہ میرے پاس project آگے ابھی اس کے اوپر کچھ ریٹنگ کرتا ہوں layer پہ کلک کرتا ہوں text پہ کلک کرتا ہوں یہاں اردو keyboard select کر لیتا ہوں در کا باؤ گے اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں font لکھو ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ اس کے اندر اردو font موجود نہیں ہے تو اس کے اندر اردو font کیسے لے کے آنا ہے سب سے پہلے جو kind master کا original font ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے وہ کیسے لے کے آنا ہے یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں store کا button اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں left پہ اوپر کی طرف آپ نے scroll کرنا ہے یہاں یہ اردو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد note to next click اردو اوپن ہوگی اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے اور اسے download کر لینا ہے یہ download ہو گیا ہے اور ابھی اس کو use کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں واپس چلنا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ اردو font آگیا ہے اس کے اوپر پھر میں کلک کرتا ہوں note to next click اردو regular اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں ok پہ میں کلک کر دیتا ہوں تو ہمارے پاس یہ font آگیا اردو کا جو کہ kind master میں پہلے سے مجود ہے صرف اس کو ہم نے download کیا اور اسے اپنے font میں add کر لیا ہے kind master میں جمیر نوری نسلک font نہیں ہے اس کو کیسے add کرنا ہے یا کسی اور font کو کیسے add کرنا ہے یہاں font پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں اوپر plus کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں آپ کو redirect کر کے آپ کی drive میں لے کے آگے یہاں drive سے آپ نے وہ font کو select کر لینا ہے یہاں ok کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں my font کا option open ہو گیا یہ پہلے نہیں show کر رہا تھا اس کے بعد جمیر نوری نسلک کے اوپر کلک کر دینا ہے اور ok کے button پہ کلک کر دینا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں ابھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے جمیر نوری نسلک بہت ہی زبرداز font جمیر نوری نسلک تشیدہ یا regular بہت ہی خوبصورت font ہیں ان کو لازمی آپ اپنے کہین ماشر میں add کر لیں جو کہ آپ کی rating کو بہت ہی خوبصورت بنا دے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو like کر لیں اور چینل کو بھی subscribe کر لیں ملتے ہیں کسی ایسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تاب تک اللہ حافظ